سبسکرائب کیجئے ای ہندی اردو شینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو آپ کے windows pc میں google chrome میں بتاؤں گا تو جیسے کہ میں آپ کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے دوستو آپ اپنی google chrome browser کی settings میں جائیے 3.s پہ click کیجئے اور settings میں جائیے settings میں جانے ایک بات نیچے scroll کیجئے اور find out کیجئے advance تو just اس پہ click کیجئے click کرنے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ نیچے scroll کیجئے find out کیجئے content settings اس پہ click کیجئے یہاں پہ find out کیجئے cookies تو اس پہ click کیجئے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں see all cookies and site data just اس پہ click کیجئے اور دوستو یہاں پہ search cookies میں search کیجئے www.google.com search کرنے کے بعد انٹر ہیٹ کیجئے دوستو انٹر ہیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جتنے بھی search result بتائیں گے وہ سارے search result کو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے delete پہ click کرنا ہے اس طریقے سے تو سارے delete کرنے کے بعد دوستو ایک مرتبہ آپ اپنا google chrome browser restart کیجئے restart کرنے کے بعد دیکھیں آپ کا problem solve ہوا ہے یا نہیں اب اس کے بعد دوستو آپ کا جو problem ہوا دوستو 100% solve ہو جائے گا تو اس کے بعد دوستو آپ اپنے android device میں کیا کرنا ہے phone settings میں جانا ہے اس طریقے سے phone settings میں جانے کے بعد دوستو apps and notifications میں جانا ہے اور یہاں پہ maps کو find out کیجئے اور اس کو open کیجئے اور storage میں جائیے storage میں جانے کے بعد دوستو clear catches پہ click کیجئے اور clear data پہ click کیجئے clear data پہ click کرنے سے دوستو ہو سکتا ہے آپ کی جتنے بھی آپ نے google maps کی settings کی تھی یا پھر آپ نے جو بھی search history جو بھی آپ کی جو settings ہیں دوستو وہ automatic delete ہو جائے گی تو یہ آپ اپنی own response کیجئے اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو 100% clear data پہ click کرنا ہے کرنے کے بعد دوستو play store open کیجئے play store open کرنے کے بعد ابھی تک آپ نے google play store سے google maps کو update نہیں کیا ہے تو وہاں سے پلیز ایک مرتبہ اس کو update کیجئے update کرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنا device restart کیجئے restart کرنے کے بعد دے گئے آپ کا problem solve ہو جائے گا 100% تو یہ ہے دوستو easy اور simple step آپ کے android device میں اور یا پھر آپ کے windows pc google chrome میں google maps اگر blank show کر رہا ہے تو اس طریقے سے اس کو easily solve کر سکتے ہیں تو زیادہ کچھ نہیں ہے دوستو اس ویڈیو میں بتانے کے لئے ویڈیو پر solve آگئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اسی طرح کے amazing interesting ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہتے ہیں تو پلیز دوستو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو اس ویڈیو میں جو بھی ڈوٹس ہے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے ڈوٹسو کلیپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you